ہمارے فری ایگری کلچر یوٹیوب کلاسس میں آج ہم بت کرنے والے ہیں فاصل اتبادن یعنی کی ایگری کلچر کے کچھ موشٹ آئی ایم پی کوششنز کی تو چلیے آج کے سیسن میں آگے بڑھتے ہیں اگر آپ اس سے پہلے اگر ہمارے چینل میں پہلی بار وزٹ کر رہے ہیں تو چینل کو لائک اور سسکرائب کرنا مد بھولی گا آگے بڑھتے ہیں تو آج کے سیسن کا پہلا کوششن ہے گوبر کی خاد میں نائٹروجن کا پرست کتنا ہوتا ہے آئی ایم پی کوششن ہے دوہزار تیس میں پوچھا گیا تھا گوبر کی خاد میں نائٹروجن کا پرست کتنا ہوتا ہے تو گوبر کی خاد میں نائٹروجن کا پرست کتنا ہوتا ہے تو آپسن ایک ہی بات کروں 0.05 پرست اس کا رائٹ آنسر ہوجائے گا is the right آنسر گوبر کی خاد میں نائٹروجن کتنے ہوتا ہے N2 کتنا ہوتا ہے تو 0.25 پرست کتنے ماں ہوتا ہے بات کریں سیکنڈ آپسن کی ماترہ ہوتے ہی تو بھائیہ کے ہے نا کے فور پروٹیشیم کی 0.5 پرسط بھی ماترہ ہوتی ہے آگے بڑھتے ہیں تو اس کا کیا آنسر ہو جائے گا صحیح آنسر تو اس در آئیٹ آنسر گوبر خات میں نیٹروجن 0.5 پرسط ہوتا ہے آگے بڑھتے ہیں سیکنڈ کوششن کی طرف کمپوشٹ بنانے کی اندور ویدھی کو کس نے اوکسٹ کیا تھا کمپوشٹ بنانے کی اندور ویدھی کو کس نے اوکسٹ کیا تھا اس کو تین چار ویدھیوں دوارہ بنانے جاتے تھے اس میں سے اندور ویدھی بھی ایک کمپوشٹ بنانے کی ویدھی ہے تو اس کو کس نے اوکسٹ کیا تھا یہی پوچھ رہا کوششن میں تو آپ سن اے کی بات کروں کیا ڈاکٹر ہورٹ کی بی ہنچی سن اور ریچر ریٹسن کسی ڈاکٹر اچارے سی این کی دی مائے داس تو دی کی بات کروں تو مائے داس نے مائے داس ویدھی ہی گیاد کی تھی ہے نا بہت سرحال ہے اس کو بینگلورو ویدھی جو ہے چار سی این کی دوارہ وکسٹ کی گئی تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا کمپوشٹ بنانے کی اندور ویدھی کس نے وکسٹ کی تو ڈی بادھ ویدھی تو آپ کو پتا ہے چڑکاو بیدھی جہاں این جا ہوتی ہے جیس ڈکاو بیدھی کچھ آپ کیا جا جاتا ہے پانی دینے کے لیے باکی جو چ Tyrk جو جمین وہاں پہ drip ویدھی کا پرے ایوک کیا جاتا ہے اس کا جاتا ہے تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا ڈرپ ویدھی دانے پانی دیا جاتا ہے آگے بڑھتے ہیں پورت کوشٹن کے درم پا حفاغ کا کتنے پرستان charging univers教وم صدقے کا مقید دورہ نشت ہو جاتا ہے دوارا کٹ نشت ہوتا ہے تو ہم دن پرسچ بسد کی rok کہا تہلہم سی براہیں میں انکت ہے اب we au赋ال mars ک مع gather 108 اعلیات نہیں ہے ایسا اولا فر groß پر انجھ رہے ہیں اب remember 26% اس کا Zapف ط chapقہ نشت ہوتا ہے تو اپنا روغ کے قارن 20% کیا صحت خلاج راہے گاСی ہو جائے گا آدم 13% کٹ نشت کر دیا جاتا ہے اور بات کروں ڈی اوپسن کی تو انیے انیے جیوں میں جاتا ہے جیسے پسو پکشی انک سب کے دوارہ ایک سو دو پریسیت فسن نشت جاتے چھبیس پرسیت کی دوارہ بیس پرسیت روک کے دوارہ تینترس پرسیت خرپت وارنگ دوارہ اور ایک سو دو پریسیت انیے آنے کی پسو پکشی اتیادی میں جاتا ہے تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا سی ہو جائے گا سی اس در آئیٹ آنسر آگے بڑھتے ہیں پھر کوششن کی طرف دھان کا کھیرہ روگ کس کی کمی سے ہوتا ہے آئی ایم پی کوششن اور بیسک سا ہے آپ کو پتا ہوگا جو اس نے پڑھا ہوگا اگری کلچر کو اس کو پتا ہوگا دھان کا کھیرہ روگ کسے کہا جاتا ہے دھان کی کھیرہ روگ کس کی کمی سے ہوتا ہے سوری دھان کا کھیرہ روگ کس کی کمی سے ہوتا ہے یہ ہو جائے گا سہی تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا جنگ کی کمی سے ٹھیک ہے دھان کا کھیرہ روگ کس کی کمی سے ہوتا ہے تو جنگ کی کمی سے ہوتا ہے دی آگے بڑھتے ہیں ایک اور بتا دیتا ہوں آپ کو ایسا کون سا روگ ہے جو ہوا سے فیلتا ہے تو گیہوں کا گیروہ روگ ہے گیروہ جو گیہوں کا ایک ہونے والا ایک روگ ہے گیروہ وہ ہوا کے دوارہ پھیلتا ہے یا ہوا کے دوارہ اس کا وقاس ہوتا ہے ہے ٹھیک ہے اس کا ایم پی کوششن اگر آپ سے پوچھتا ہے ایسا کونسا روگ ہے جو کہ ہون کا ایک ہوا کے دوارہ پھیلتا ہے تو گیروہ روگ گیروہ روگ ہوا سے پھیلتا ہے اس کا ایٹ آنسر کا ہو جائے گا بی ہو جائے گا اور دھان کا کھیرا روگ کس کمی سے ہوتا ہے تو جنکی کی کمی سے ہوتا ہے آگے بڑھتے ہیں چھٹ پہ کوششن کی طرف آئی ایم پی ہے یاد رکھنا دول اسٹار لگا کے رکھ لو ڈی 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 کا سنسیشن کس نے کس سن میں ہوا ہے نا ڈی 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 کا سنسیشن کس سن میں ہوا تو بات کروں اے نمبر کی تو اٹھاراس چوہتر میں ڈی ڈی کی سنسیشن کس نے کیا تو اٹھاراس چوہتر میں جی ڈی ڈر نے کیا اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا اے ہو جائے گا ہے نا اے اس در رائٹ آنسر آپ کو میں نے کیا کیا بتا دیا کب ہوا تو 1874 میں ڈی 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 کا سنسلیشن ہوا شکریہ کیا ہوا کیٹ ناسی گھن کا پتہ ہوا پتہ لگایا گیا ملر کے دوارے ٹھیک ہے ان ملر کے دوارہ 1939 میں اس کا کیٹ ناسی گھن کا پتہ لگایا گیا باقی دیکھو 187чиionen میں ڈیڈی ٹی کھول لیا گیا تھا ٹھیک ڈیڈی ٹی کھول لیا گیا تھا 친انے کیٹ ناسی ہونے کا پتہ نہیں لگا تھا کیٹ ناسی بھول پتہ نہیں لگا تھا پر 1949 میں کیا ہوا ڈیڈی ٹی کس کو ملا ملار نے دیکھا تجہ시죠 ملار نے دیکھا بھائی اس میں تو کیٹنا سے بھی گوڑ ہے تو کیٹنا سے گوڑ کس نے کھوڑ دیا مولر نے کھوڑ دیا کب کھوڑ دیا تو 940 کو خوڑ دیا اور 1874 کو اس کی پہلی سے کھوڑ کس نے کی تھی جیڈلر نے کی تھی یعنی کہ اس کا سنسیشنٹ کس نے کیا تھا تو جیڈلر نے کیا تھا تو اس تا اس در آئیٹ آنسر جائے گا آگے بڑھتے ہیں ساتھ پہ کوششن کی طرف دھان میں پانسک بیماری کس کی گمی سے ہوتا ہے تو دھان میں پانسک بیماری کس کی گمی سے ہوتا ہے بیسک سا کوششن ہے دھان میں پانسک بیماری کس کی گمی سے ہوتا ہے تو A is the right آنسر کیا کہ B کسی کی D تو برون بتا دوں آپ کو برون جو چنہ ہے ہے نا چنہ کا مکھ ہے اگر چنہ کو نہیں ملے تو فسل بہت کم ہو جاتی ہے چنہ کی برون ایسا ایک تطو ہے جو چنہ کو نہیں ملے فسل بہت کم سا ہوتا ہے اور دھان کا پانسک بیماری کس کمی سے ہوتا ہے نائٹروین کمی سے ہوتا ہے کس کی گمی سے ہے اینٹ انٹو کی کمی سے ہوتا ہے یانے اس کا کی رائیٹ آنسر جاء گا 20 درائیٹ آنسر لاکہ نا پانسک بیماری کس کی近ی ہوتا ہے جو نائٹروین کمی سے ہوتا ہے آگے بڑھتے ہیں آٹھکی کوششن کی طرف سارسوں کا مخی روپ سے کون سا کیت نقصان پہنچا ہے سرسوں کو مکھ روپ سے کون سے کیتنے خسکان پہنچاتا ہے یاد رکھنا اس کا right answer کیا ہو جائے گا aphid ہو جائے گا aphid ہو جائے گا is the right answer بات کروں second کی تو اکھٹا کس کا ایک مکھ روگ ہے question میں آتا ہے اکھٹا اکھٹا ایک پرمک روگ ہے تو کس کا ہے تو چنہ کا ہے یاد رکھنا اکھٹا ایک پرمک روگ ہے تو کس کا ہے چنہ کا اکھٹا ایک پرمک روگ ہے ٹھیک ہے یاد رکھنا imp ہے اور سرسوں کا مکھ کی کون سا ہے تو aphid ہے آگے بڑھتے ہیں اس کا right answer کیا ہو جائے گا a is the right answer آگے بڑھتے ہیں 9 question کی طرف وہاں کون سی فصل ہے جو دلہن و تلہن دونوں ہی روپوں میں پریوک کی جاتی ہے وہاں کون سی فصل ہے جو دلہن و تلہن دونوں ہی روپوں میں پریوک کی جاتی ہے اس کا right answer کیا ہو جائے گا سویا بین ہو جائے گا ایسی یہ ہے سویا بین ایک ایسی فصل ہے جو دلہن دلہن اور تلہن دونوں میں ہی اپیوک کی جاتی ہے یعنی کہ اس کو دال بنا کر بھی کھا سکتے ہیں اور اس کا تیل نکال کر بھی کھا سکتے ہیں تو یہ دونوں ہو جائے گی دلہن اور تلہن دونوں ہو جائے گی کونسی ہو جائے گی سویا بین ہو جائے گی تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا بی ہو جائے گا بی is the right آنسر آگے بڑھتے ہیں دسوے کوششن کی طرح کس دال کو دلہنوں کا راجہ کہا جاتا ہے کس دال کو دلہنوں کا راجہ کہا جاتا ہے تو آپسن اے دیکھتے ہیں مٹر کیا کی بی اڑت کیا کی سی چنا کیا کی دی آرہار ہے نا تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا کس دال کو دلہنوں کا راجہ کہا جاتا ہے تو سائسر ایریٹنم کو کہا جاتا ہے کس کو سائسر کو ہے نا سائسر کو دیانے کی چنہ کو چنہ کا ویڈیانک نام کیا ہے آپ کو پتہ ہوگا سائسر ایریٹنم ہے نا سائسر ایریٹنم اس کا ویڈیانک نام ہے چنہ کا ٹھیک ہے آپ سے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کس دال کو دولنوک راجہ کہا جا سکتا ہے تو ان سب کے ویڈیانک دیے جائے گا پائیسام سٹائیمم تو اس کا رائیٹ آنسر کیا ہو جائے گا سی ہو جائے گا آپ کو ان سب کے ویڈیانک نام بھی دیے جائے سکتے ہیں مٹر اڑا چنہ ارہر کے ستھان پر تو آپ کو ان سب کے ویڈیانک نام بھی یاد رکھنا ہے ابھی دوہزار ابھی جو حال ہی میں دوہزار تیز کی پرکشہ ہوئی اس میں آلو کے اور دو تین اور اور دو تین کے آلو ہو گیا ہے نا اور دو تین اور فصلوں کے بھی ویڈیانک نام پوچھ لیا تھا پرکشہ میں تین انگ تین انگ بہت معنی رکھتے ہیں اگر آپ کے تین انگ ویڈیانک نام سے آتے ہیں تو بہت ہی آپ کے لئے لاپ دائیک ہو جائے گا تین انگ بہت ہی جس نے پڑھا ہوگا جس نے یاد کیا ہوگا اسی سے بننے گا نہیں بننے والے ہیں تو ان سب کے فصل اور فل اور فول سب کے آپ کو ویڈیانک نام یاد رہنے چاہیے تو اس کا رائیٹ آنسر کیا ہو جائے گا سی ہو جائے گا آگے بڑھتے ہیں چنے کی پتیوں میں کون سا عملے پائے جاتا ہے چنے کی پتیوں میں کون سا عملے پائے جاتا ہے آپ نے چنہ کھایا ہوگا چنے کی پتی کھایا ہوگی آپ کو تھوڑا سا کھٹا پن لگتا ہے کیا لگتا ہے کھٹا پن لگتا ہے تو وہ کس کے قرن لگتا ہے کوئی عملے کے قرن ہی کھٹا پن لگتا ہوگا ہے بینا اگر عملے نہیں ہے تو کھٹا پن کہا سا لگے گا عملے ہے تب ہی تو کھٹا پن لگتا ہے عمل ہوتا ہے تو کھٹا ہے نا تو یہی پوچھا ہے جنے کی پتیوں میں کون سا عمل پائے جاتا ہے تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا اے ہو جائے گا جنے کی پتیوں میں کون سا عمل پائے جاتا ہے تو مولک عمل پائے جاتا ہے مولک عمل پائے جانے کی کاران کے استطیق میں ہی آپ کو جنے کی پتی کھٹی لگتی ہے ہے نا اس لئے آپ اس کو بہت کھاتے ہو جنے کی پتیوں میں کون سا عمل پائے جاتا ہے تو مولک عمل پائے جاتا ہے اس دا is the right answer ہو جائے گا اچھا آپ سے یہ بھی پوچھ لیا جائے گا چنے کی پتیوں میں چنے کی پتیوں میں خٹا پن تو آپ کو دھیان رکھنا ہے خٹا پن کس کے کاران آئے گا تو عملے کے کاران آئے گا اور عملے کونسا ہے تو مولک عملے ہے تو اس کا right answer کیا ہو جائے گا اگر آپ سے یہ کوششن کو دو تین پرکار سے گھوما کے پوچھلے جاتا ہے یہاں پوچھا ہے چنے کی پتیوں میں کونسا عملے پائے جاتا ہے چنے کی پتیوں میں چنے کی پتیوں کا خٹا پن کس کارانہ سے آتا ہے تو مولک عملے کی کارانہ آتا ہے تو اس کا right answer یاد رکھنا ساروں طرف سے آپ سے پوچھ سکتا ہے کوئی بھی طرف سے تو اس کا right answer کیا ہو جائے گا مولک عملے اس کا right answer آگے بڑھتے ہیں باروی ہے کوششن کی در برندہ ون گارڈن کہاں استحت ہے برندہ ون گارڈن کہاں استحت ہے آئی ایم پی ہے اسٹار بنا کے رکھ لو میں آپ کو ان چاروں کی کہاں کہاں استحت ہے دلی میں کیا استحت ہے جائپور میں کیا استحت ممبئی محسور میں کیا استحت سب ہی چاروں کی باغوں کے نام باتا دوں گا آپ کو یاد رکھنا اور کوپی میں لکھتے چلنا ایک ٹاپی اور پین ساتھ رکھ کے بیٹھو ٹھیک ہے برندہ ون گارڈن کہاں استحت ہے تو اس کا is the right answer ہو جائے گا ٹھیک ہے برندہ ون گارڈن کہاں استحت ہے میسور میں استحت ہے بات کروں دلی کی تو دلی میں کونسا گارڈن استحت ہے تو مغل گارڈن دلی میں استحت ہے بات کروں جائپور کی تو جائپور میں کونسا گارڈن استحت ہے تو رام نیواز رام نیواز گارڈن جائپور میں استحت ہے ٹھیک ہے رام نیواز جائپور میں استحت ہے بات کروں ممبئی کی تو ممبئی میں ہیگنگ گارڈن کیا ہے ہیگنگ ہیگنگ گارڈن ممبئی میں استحت ہے موسیقی ہے اگرuem راستری ادیان ادیان الان کہاں اچھت ہے تو یاد رکھنا ہریانہ میں استھت ہے کہاں deb第 ن 이에 آپ ہریانہ میں اس کا راشتی و دی آن بال اچھت ہے ہریانہ میں اس کا راشتی اور دی آن بوڑ کارج کردہ کاری آن میں استھت ہے یاد رکھنا makes�uent ایم پی ہے تو اس کا ڈی نل رائٹ آن میگا ہے اور چینل کو ابھی تک نہیں آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لینا اور چینل کو ڈ لائک بھی ضرور کر دینا آگے بڑھتے ہیں چودہ کے کوششن کی طرف الفانزو ایک انت قسم ہے الفانزو ایک انت قسم ہے یہ بیسک سا کوششن ہے آپ کو لگ رہا ہوگا باقی یہ کیا ہے پرکشہ میں ایسے کوششن پوچھ لیا جاتے ہیں تو آپ کو یاد رکھنا ہے ابھی دو ہزار تیس میں ہی ابھی جو پی ایٹی پرکشہ ہوئی تھی دو ہزار تیس کی اسی میں یہ پوچھ لیا گیا تھا الفانزو کس کی قسم ہے تو بھائیہ الفانزو کس کی قسم ہے تو الفانزو ایک عام کی ایک انت قسم ہے ابھی دو ہزار تیس میں پی ایٹی میں پوچھا تھا یہ کوششن دو ہزار تیس کی پی ایٹی جو ہوئی تھی اس میں پوچھ لیا تھا الفانزو ایک انت قسم ہے تو کس کی ہے عام کی ایک انت قسم ہے الفانزو کے کیا کہتے ہیں حافظ بھی کہتے ہیں آپ نے حافظ نام بھی سنا ہوگا حافظ بھی کہتے ہیں الفانزو کو یاد رکھنا آئی ایم پی ہے اور آپ سے اگر اسی سے ایک اور کوششن پوچھ لے کہ ایسی عام کی کونسی نسل ہے رکھنا دو سیکنڈ یہاں الفانزو ایک انت قسم ہے اگر آپ سے یہاں کچھ پوچھ لے کہ عام کی کیا ہے انت نسل ہے الفانزو ایک عام کی انت نسل ہے اور اگر آپ سے دوسرا پوچھ لے کہ عام کی کونسی قسم ہے جو ہے جو بھارت سے نریات کیلئے پرسد ہے عام کی ایک قسم بتائیے جو بھارت سے نریات کیلئے نریات کیلئے یعنی بھارت سے بھیجی جاتی ہے تو کونسی قسم ہے بھیجی جاتی ہے تو الفانزو قسم ہی بھیجی جاتی ہے نا عام کی الفانزو قسم بھیجی جاتی ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا الفانزو انت قسم ہے عام کی انت قسم ہے بھارت کی نریات والی قسم ہے کون سی ہے عام کی تو الفانزو ہی ہے بھارت میں نریاض سب زیادہ کون سی قسم ہوتی ہے عام کی تو الفانزو قسم ہوتی نریاض بھارت سے سب زیادہ ہے نا تو آگے بڑھتے ہیں پندرہ ہوئے کوششن کی طرح جو کی ہمارے سیسن کا لاشٹ کوششن ہے لال باگ کہاں اسٹھے تھے اچھا آپ سے ہورٹی کلچر میں یہ باگوں کے بارے بہت پوچھ لیا جاتا ہے ٹھیک ہے اس لیے میں نے یہاں باگ کے بارے میں دو تین کوششن رکھ دیئے ہیں میں نے یہاں فالت کوششن نہیں رکھتا جو آ سکتے ہیں انہی کوششن کو رکھتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ دیکھنا لال باگ کہاں اسٹھے تھے تو اس کا رائٹ آنسل کیا ہو جائے گا بینگلورو ہے نا لال باگ کہاں اسٹھے تھے تو بینگلور یعنی کی بینگلورو میں اسٹھے تھے یاد رکھنا اور سبھی کوششن کو ایک بار اگر آپ سے کچھ ڈاؤٹ ہے تو ویڈیو کو ریورس کر کے پھر سے دیکھ سکتے ہو تو باقی کوششن کو یاد رکھنا اور کوپی میں لکھتے چلنا باقی آج کے لئے اتنا ہی دھنیواد اور اگر آپ نے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ابھی لائک اور سبسکرائب کر دیجئے گا